ہم مالو لینے جا رہے ہیں انڈیا ہم ٹماتر لینے جا رہے ہیں انڈیا اگلے دن کابینہ نے کہا خبردار ہٹو اس طرح سے اور ان کو عوضے سے بھی ہٹا دیا گیا وزارت خزانہ سے کس مو سے آتے ہیں اور جا کر اسمبلی میں جو بلند باگ دعوے کرنا شروع کر رہتے ہیں ویکسینیشن لگوانے کی طرف لوگوں کا رجحان بہت زیادہ بڑھا ہے اتنا زیادہ بڑھا ہے کہ ویکسین ملی نہیں رہی ہے ایکسپو سینٹر لہور کے جو مناظر تھے وہ تو ہم نے دیکھے کس طرح سے ہنگام آ رہے اتنے گھنٹوں لوگوں نے انتظار کیا اور اس کے بعد ان کو بتایا کہا جی ویکسین تو ہے نہیں اب پیر کو آئیے گا لوگوں کو تو غصہ آئے گا نا یقینی بات ہے اور حکومت کو اس کا انتظام کرنا چاہیے دیکھیں اگر آپ نے ایک عرب ڈالر مختص کیے ہیں تو پھر نظر بھی تو آنے چاہیے آپ کو چین کی طرف سے خیرات میں صدقات میں زکاة میں پہلے تو سعودی عرض میں جا کر با رمضان میں انہوں نے جا کر وصول کیے خیرات وصول کی فطرات وصول کیے صدقات وصول کیے آگئے اب چین سے ان کو مل رہی ہے ویکسین کیونکہ آپ کا پروسی ملک ہے لیکن یورپ نے اس کو کاروبار بنا رہی ہے ان نے کہا ہے کہ چین کی ویکسین کے ساتھ آتے ہو تو پھر ہمارے ساتھ نہیں آنا ہمارے پاس نہیں آنا تو اب لوگ جو ہیں وہ یورپ کی ویکسین تلاش کر رہے ہیں وہ کیا کریں جو لگوا چکے ہیں بلکل اور فائزر جو ہے وہ مل بھی نہیں رہی ہے ہاں اور ملے بھی نہیں اور پھر یہ کہ اس کی قیمت بڑے گی اور حکومت اس سے کمانے کی حکومت نے ہر اپرچونٹی کو جس سے کمانے کی ان کی مافیا کو کمانے کا موقع ملے پیٹرول ہو چینی ہو اور ٹماٹر ہوں آلو ہوں کوئی بھی چیز ہو اس سے انہوں نے فائدہ اٹھانے میں چھوکے نہیں ہیں آٹا ہو کوئی بھی چیز ہو جب ان کو اسپیس ملتا ہے کہ مافیا کو کہیں کہ جناب شاہ باز بڑھ جاؤ آگے اور پھر مافیا سے پتی کھری کر کے آرام سے بیٹھ جاتے ہیں اور جی مافیا ہمارے ہاتھ میں نہیں آ رہی ہے یار آپ کے ہاتھ میں حکومت تو پھر آپ نہ ہوئے اگر مافیا آپ کے ہاتھ میں نہیں آ رہی ہے اب یہ مافیا جو دماؤں کی مافیا نے سارے چار گنا سارے چار سو فیصد چار فیصد نہیں میں کہہ رہا ہوں سارے چار سو فیصد جو ایک روپے کی چیز تھی وہ سارے چار روپے میں پانچ روپے میں مل رہی ہے تو یہ جو فارمسٹیکل مافیا ہے اس نے کتنا کمایا اور پھر پتلی علی سے چلے جائیں ذرفکار مرزا کیا نام تھا مرزا ڈاکٹر زفر مرزا یہ بھی ڈاکٹر ذرفکار مرزا بھی ڈاکٹر رہی تھے اور یہ بھی ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر زفر مرزا صاحب یہ ڈاکٹروں کی بڑی دول لگی ہوئی ہے اور وہ ہمارے عالی مرتبت قبلہ جناب جہانگی ترین صاحب چینے کے معاملے میں صلا کرو صفائی کرو مٹی پاؤ اتنی دو بیلچے جو وہ ڈال رہے تھے درخت کے لگانے کے لیے جناب وزیراعظم وہ مٹی انہوں نے ادھر بھی ڈال دی جہانگی ترین والے کیس پر اٹھاؤ دو چار بیلچے لاکر انہوں نے مٹی اس کے اوپر ڈال دی لیکن ایک ہفتے میں اکیس اشیاء خورنوش مہنگی ہو گئی ہیں غریب کہاں جائے گا کیسے گزارا ہوگا آنے والے دنوں میں کیسے حالات ہونے والے دو ڈھائی روپے سے دو تقریبا دو روپے سے شروع ہوا ہے آپ کا پیٹرول اب پیٹرول کو جو ہے وہ ویل لگیں گے پہیجے لگیں گے اور پیٹرول کی قیمتیں شوٹ کرتی چلی جائیں گے اور یہ حکومت نے منصوبہ رکھا نہیں ہم ٹیکس پری جو ہے ہم لوگوں پر بوجھ نہیں ڈال رہے ہیں نہیں ہم لوگوں کے کمر توڑ رہے ہیں لیکن ہم لوگوں پر بوجھ نہیں ڈال رہے ہیں ہم ان کے بچوں سے دودھ چھین رہے ہیں مگر ہم لوگوں پر بوجھ نہیں ڈال رہے ہیں ہم بچوں کے کھانے کو اٹھا رہے ہیں اور بچوں اور دو وہ نہیں ڈال رہے ہیں ہم ڈکٹیشن نہیں لے رہے ہیں اس کی آئی ایم اپ کی لیکن ہم ڈکٹیشن لے رہے ہیں وہ ہم قیمتیں نہیں بڑھا رہے ہیں مگر ہم قیمتیں بڑھا رہے ہیں یہ ہے اس حکومت کا طرز عمل اور بہت سفاکانہ بے رحمانہ ہے جو اپنے لوگوں کے لیے ہے اور وہ کبھی بھی اس بات کو اور اگر مرات آتی ہیں تو اوپر والے طبقات اوپر والے طبقات جو ہیں فیضیاب ہوتے ہیں جو عرب پتی ہے وہ خرب پتی ہو جاتا ہے جو کروڑ پتی ہے وہ عرب پتی بن جاتا ہے ان کی دولت میں اضافہ جو غریب ہے وہ اور غریب ہوتا جاتا ہے ہر روز کئی لاکھ خاندان غربت کی لکیر سے نیچے گرتے رہتے ہیں نیچے گرتے رہتے ہیں یہ ہوا ہے پاکستان ہر دوار اب آپ پہلے جو متوسط طبقے میں لوگ تھے وہ وہاں سے نکل چکے ہیں وہ غربت کے لکیر میں آ چکے ہیں اب پہلے سوچتے تھے لوگ کہ پچیس ہزار تیس ہزار چاریس ہزار آمدنی کے لوگ جو ہیں وہ بہرحال اپنا گزارہ کر نہیں گزارہ کر سکتے ہیں نہیں ہو سکتا ہے ان کا گزارہ اب ایک لاکھ کی کمانے والے بھی بہت مشکل سے اپنا گزارہ کر باتے ہیں یہ حکومت لوگوں کے لیے مہنگائی کے اعتبار سے ایک عذاب بن چکی ہے اور گورننس کے اعتبار سے می گاڈ کہاں کہاں نہیں ہے کرپشن ایک ایک کرپشن کا جو دروازے کھولے گئے ہیں جو کمیشن ہو رہا ہے یہاں پر ہم ایک بڑے سکندل پر کام کر رہے ہیں ہم بہت بڑے سکندل کو سامنے لائیں گے کہ کس طرح سے جو ہے وہ پجاب میں کمیشن مافیا کیا کر رہا ہے یہ ہم جلد ایک چیز سامنے لائیں گے لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح سے حکومت چلائی جا رہی ہے ایک زمانے میں ہمیں معلوم تھا کہ نواز شریف دوروے شاواز شریف دوروے کمیشن کی کیا شرعہ ہوا کرتی تھی اور اب کیا شرعہ ہے پورا ملک کے کمیشن مافیا کے ہاتھ ناظرین پچھلے دنوں پارلیمنٹ میں جو کچھ بھی ہوا وہ سب کے سامنے تھا ایوان کا تقدس جس طرح سے پامال کیا گیا وہ سب نے دیکھا گالم گلوچ ہوئی ہلڑ بازی ہوئی ایک دوسرے پر کتابیں ماری گئیں سینیٹائزر کی بوتلیں ماری گئیں سب نے دیکھا یہ ماحول پیدا کیا خود سرکاری بینچوں نے یہ ماحول پیدا کیا ٹریجری بینچوں نے ماحول پیدا کیا ریڈر اپوزیشن کو چار دن تک تقریر کرنے کا موقع نہیں ملا بار بار کوشش کے باوجود وہ مداخت کرتے رہے تیسر دن انہوں نے تقریر کی لیکن اس درہ جس طرح سے کتابیں اچھا لی گئیں جس طرح سے سیٹیاں بجائے گئیں باقیدہ سیٹیاں لے کر آئے میں پھر بھی انہیں اس معزز ایوان کے میں غیر معزز ارکان تو نہیں کہہ سکتا لیکن سرکاری ارکان نے وہی طرز اعمال اختیار کیا اور جس طرح سے یہ موں کو لگ رہے ہیں جناب حماد عظیر صاحب اپنا کتنی بڑا پاکی ہے داما کی حقائط تو اپنی طرح بھی دیکھیں